وزیراعظم عمران خان کی اقتدار میں آنے سے اب تک قومی احتساب بیورو یا نیب کی کارکردگی کو سامنے رکھا جائے تو اسی الزان کو تقویت ملتی ہے کہ یہ ادارہ فوجی آمیر مشرف نے پولیٹیکل انجنرنگ کی گھر سے تشکیل دیا تھا نیب کے اپنے آداد و شمار کی مطابق پچھلے دو برس کے دوران نیب کی جانب سے فائل کیے گئے نوے فیصد کیسز جھوٹ کا پلندہ نکلے اور ملزمان کی زمانت ہو گئے نیب کی جانب سے گزشتہ دو برس کے دوران جن 36 آلہ شخصیات پر اختیارات کے ناجائز استعمال یا مبینہ کرپشن کے جو مقدمات قائم کیے گئے ہیں انہوں نے اپنے جسمانی ریبانٹ کے ہفتوں یا مہینوں کے اندر ہی زمانت پر رہائی حاصل کر دی جس سے نیب کیسز کی صداقت اور ادارے کی نیت پر شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں نیب کی ناکامی کی وجہ سے اس قومی ادارے پر اپوزیشن جماعتوں کے ان الزامات کو تقویت ملتی ہے کہ اس ادارے کو صرف سیاستدانوں، سرکاری ملازمین اور کاروباری اشخاص کو حکومتی ایمان پر نشانہ بنانے اور اپنی باتیں منوانے کے لیے دباؤ ڈالنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے پچھلے دو برسوں کے دوران نیب کی جانب سے بنائے گئے 36 ہائی پروفائل کیسز کا جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ 90 فیصد ملزمان نے طویل جسمانی ریوانٹ کا عذاب برداشت کرنے کے بعد عدالتوں سے زمانت حاصل کر لی ہر ملزم نے آستن 41 دن نیب کی حراست میں گزارے جبکہ 146 دن جیوڈیشل حراست میں گزرے جن تمام ملزمان کو زمانت پر رہائی ملی وہ مجبوری طور پر 5000 دن تک نیب کی حراست میں ناجائز طور پر رکھے گئے جبکہ نیب نے انہیں 1400 دن تک جسمانی ریوانٹ پر رکھا دو کاروباری شخصیات ایسی تھیں جنہیں عدالت نے سات مہینوں بعد بری کر دیا ایک ملزم نیب کی حراست میں انتقال کر گیا جبکہ ایک نے وحینا طور پر خودکشی کر لی ملزم آہد چیما نے جیل میں 616 دن شجیر میمن 606 دن ڈاکٹر آسم 409 اور خاجہ ساد رفیق نے 404 دن جیل میں گزارے شہباز شریف نے 89 دن نیب کی حراست میں گزارے جبکہ حمزہ شہباز نے 83 شاہد خاکان عباسی 68 آہد چیما 90 اور فواد حسن فواد نے 90 دن یعنی اپنی حراست کا زیادہ حصہ نیب کی حراست میں گزارا نیب نے کسی بھی ملزم کو گرفتار کرنے میں کم از کم تین جبکہ زیادہ سے زیادہ گیارہ سال لگائے جبکہ میر شکیلو رحمان کا کیس واحد تھا جس میں ملزم کو شکایت کی تصدیق کے مرحلے پر ہی گرفتار کر کے ایک نئی تاریخ رقم کی گئی ناکی دین کا کہنا ہے کہ نیب کے پاس طویل ترجسمانی ریمان کا ایک ایسا ظالمانہ اختیار ہے جس کے ذریعے وہ ملزم کو کئی مہینوں تک قید تنہائی میں رکھ کر ثبوت تلاش کر سکتا ہے نیب کے اپنے عداد و شمار سے معلوم ہوا ہے کہ عالی عدالتوں نے 32 ہائی پروفائل کیسز میں ملزمان کی زمانت منظور کرتے ہوئے نیب کی پروسیکیشن ٹیموں کے موقف کو مسترد کیا ان افراد میں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، سابق وفاقی وزیر خزانہ مفتح اسماعیل، پی ٹی آئی کے سینئر رحلما عبدالعلم خان، تحریک انصاف کے سبائی وزیر سبتین خان نیازی، سابق وزیر پنجاب شہباز شریف، کاروباری شخصیت اقبال زیر احمد اور عثمان جوید، پلاننگ اینڈ ڈیویلپمنٹ کے سابق وفاقی وزیر احسن اقبال، ریلویز کے سابق وفاقی وزیر سعاد ر اور ان کے بھائی سابق سبائی وزیر خاجہ سلمان رفیق، مسلم لیگ نون کے رہنما قمر الاسلام، سرکاری افسران فواد حسن فواد، آہد خان چیمہ، طیبہ فاروق اور ان کے شوہر محمد فاروق سامل ہیں سندھ کے سابق وزیر اطلاع شرجیر میمن، سابق وفاقی وزیر پرائی پیٹرولیم، آسیم حسین، سپیکر سندھ اسمبلی، آغا سراج دورانی، یوسف عباس شریف، سابق ایم ڈی پی ایسو امران الحق، نون لیگ کی رہنما مریم نواز اور بلوچستان کے سابق مشیر خزانہ، خالد لانگو سمیت، دیگر کئی افراد شامل ہیں ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا